یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور سجدے میں چہرے پر دپٹہ آ جاتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پورا چہرہ ڈھک بھی گیا اور یہ عذر ہے کیونکہ آپ سجدے میں گئی اچانک دپٹہ چہرے پر آ گیا تو اس سے نماز میں کراہت ایسے نہیں پیدا ہوگی وہ تو شروع سے ہی اگر کوئی مکمل طور پر ڈھٹا وغیرہ یعنی نقاب کر کے نماز پڑھے تو یہ منع ہوتا ہے تو بس وہ سجدے میں تو تھوڑے دیر ہی ہوتی ہے بعد میں ہٹا لیں تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک دپٹہ کہ ویسے اس کو یوں کر کے دیکھیں تو وہ ہاتھ تھوڑا سا ظاہر ہوتے ہیں لیکن سر پر ڈالیں تو بالوں کے سیاہی وغیرہ ظاہر نہیں ہوتی اس دپٹے کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوتا ہے دیکھیں باریک کے تعریف ہی یہ ہے اگر آپ کو زمین پر بچھا دیں تو اس کی نیچے کے زمین بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہو اسے کہتے ہیں باریک کپڑا یہ کپڑا اگر پہن کے نماز پڑھی تو پھر نہیں ویسے تو آپ ایک چادر بھی اگر لیں گی اس کو اگر روشتی میں جا کے ہاتھ پر ڈال کر دیکھیں تو ہاتھ کی حیات آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی بس اصول یہ رکھیں اس کو زمین پر بچھا کر دیکھیں اگر نیچے کے زمین بالکل نظر نہیں آ رہی تو یہ موٹا کپڑا ہی کہلاتا ہے اتنے موٹے کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن اتنا باریک تو پٹا کے زمین پر بچھائیں تو نیچے کے زمین ظاہر ہو یہ اگر پہن کے نماز پڑھی تو یہ ستر کی حفاظت نہیں کر سکے گا اور نماز خلاف سنت ہوگی ایک کیا تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنے زوجہ کو کسی دکاندار کے سامنے خوب گالیاں بکی ہیں تو کیا اب اس پر اپنی بیوی سے معافی مانگنا واجب ہے کیا وہ یہ کہیں کہ مجھے معاف کر دو تو بالکل واجب ہے مطلب بے جا جب اس طرح زیادتی کی جائے ڈانٹ تو شوہر سکتا ہے کہ ڈانٹ دے لیکن اس کو گالیاں بکنا وہ بھی پھر سرعام گالیاں بکنا یقینا یہ عورت کی غلطی سے زیادہ ہے اور یہ غیر مناسب حرکت ہے اور یہ یاد رکھیں یہ تو بہت گالی تو بہت بڑی چیز ہے اگر شوہر یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو معافی مانگنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اسی طرح ہماری بہنوں کو عادت بنانی چاہیے کہ اگر ان سے کوئی مستیق ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر سے معافی مانگنے میں کوئی شرم معار محسوس نہیں کرنے چاہیے معاملات کو آخرت پر چھوڑ دینا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ دنیا میں ان کو حل کر کے انسان جائے تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بی بی کو معاف کرنا چاہیے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب شوہر غالب ہوتا ہے تو عورتیں دب کے رہتی ہیں اور جب یہ دیکھتی ہیں کہ شوہر ذرا دب رہا ہے تو یہ ان کی اندر کی شیر نہیں جاگ جاتی ہے پھر وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو تو وہ کہہ رہا ہے معاف کر دو اب نہیں کروں گی تمہیں معاف اب تم ذرا آؤ ذرا باہر وہیں پہ دکان دار کے سامنے گالیاں دونا تو وہاں پہ معافی مانگو نا اسے مطالبات نہ کریں ٹھیک ہے شوہر تائب ہو رہا ہے نا تیار محبت سے اپنے گھر کا محول اچھا بنا کر رکھیں وہ اس نے غلط کیا لیکن انتقامی کار راویوں پہ اتریں گی تو اپنا ہی محول خراب کریں گے اور یہ دلوں میں باتیں رہ جاتی ہیں پھر جب کیفیاد بدلتی ہے تو یہی باتیں دوبارہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو حرم میں جا کر نوافل ادا کروں گی اب ان کا کام ہو گیا ہے تو کیا حرم میں جا کر نوافل پڑھنے ہیں یا گھر پہ پڑھ سکتی ہیں دیکھیں اس میں علماء نے فرمایا کہ یہ جو مقامات کی اور اوقات کی تخصیص ہے یہ بے معنی ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا اس کو چھوڑ دیں اگر وہ گھر میں بھی دو رکت نفل ادا کر لیں تو کافی ہیں اب جیسے کوئی منت مانے کہ اگر میرا کام ہو گیا صبح دس بجے دو رکت نوافل پڑھوں گی تو یہ دس بجے کی کوئی قید نہیں ہے کسی ٹائم بھی جو مقروح وقت نہ ہو نوافل پڑھ سکتی ہیں منت پوری ہو جائے گی ایسے یہ ہے لیکن انہوں نے ایک سوالی کیا گیا تھا کہ کوئی اگر عورت سفر کے دوران نماز پضا کر دیتی ہے تو گھر پر آ کر اس کی جب قضا پڑھے گی تو چار رکت پڑھے گی یا دو رکت پڑھے گی دیکھیں اس میں اصول یاد رکھئے کہ جس مقام پر نماز قضا ہوتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے بس مثال کے طور پر اگر آپ حالت اقامت میں جیسے گھر پر ہیں نماز قضا ہو تو یہاں چار پڑھنی تھی تو اس کی قضا چاری ہوگی اور سفر میں چونکہ قصر پڑھنی تھی وہاں قضا ہوگی تو قصر ہی پڑھنی ہوگی اب یہ عام ہے کہ مثلا گھر پر نماز قضا ہوئی اور آپ سفر میں ادا کرنا چاہتی ہیں سفر کے دوران تو جہاں قضا ہوئی اس کا اعتبار ہے چاری پڑھنی ہوں گی اور اگر سفر میں قضا ہوئی گھر پر آکے پڑھنی ہیں تو جیسے آپ کو عرض کیا کہ جہاں قضا ہوتی ہے وہاں کا اعتبار ہوتا ہے تو گھر پر بھی آکے پڑھیں تو دو ہی پڑھنی ہوں گی امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گی پھر انشاءاللہ کالز لیں گے بھائی نے پوچھا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور ہم جو کولڈرنگ کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں کیا یہ پانی کے حکم میں آتا ہے کہ نہیں آتا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس پر کھڑے ہو کر پانی پینے پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیئے اگر پیئے تو وہ قیع کر دیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مقصود جان کر پھر ان احکام کی شرع حیثیت متعین کی جاتی ہے اگر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک باقاعدہ حکم بنا کر پیش کر رہے ہوں اس میں یعنی کوئی طبی فائدے دنیاوی فائدے مشاورت کا پہلو بالکل نہیں ہے بلکہ حکم نافذ کرنا ہی مقصود ہے تو فقہہ پھر وہاں پر کم از کم واجب ثابت کرتے ہیں یا سنت موقعہ ثابت ہوتی ہے اور اگر نبی کریم کہیں حکم فرمائیں اور اس میں طبی پہلو میڈیکلی پوائنٹ آف یو سے کوئی بات اور مشاورت پر وہ مشتمل ہوتا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ مستحب ثابت ہوتا ہے یا سنت موقعہ بنا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیا ہے لیکن آب زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے اسی طریقے سے وضو کا پانی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو کر پیا اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اس طرح ابن ماجہ کی روایتیں صحابہ کہتے ہیں ایک روایت میں ہے ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ چل رہے ہوتے تھے ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے تو جب نبی کریم کا حکم آئے وہ بھی اس میں طبی مشورہ نظر آئے اور صحابہ کا عمل اس کے بظاہر کسی جگہ مخالف نظر آئے تو اس کے مطلب ہے صحابہ اکرام چونکہ مزاج رسول کو زیادہ جانتے ہیں تو مشورہ رسول قبول کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہوتا قبول کریں بہت اچھی باتیں نہ کریں تو کوئی حرج بھی نہیں اب چونکہ اس میں حدیث میں تلقین تھوڑے سی سخت آئی ہے تو ان تمام دلائل کو ملا کر نتیجہ یہ نکالا علماء نے کہ کھڑے ہو کر پانے پینا مکروع تنزیحی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند تو نہیں فرمایا لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پیے گا تو گناہگار نہیں ہوگا یہ خیال لکھیں لیکن یہ کوئی میں حکم کو ہلکہ کرنے کے لئے نہیں بیان کر رہا ہوں صرف حکم شرعہ کا بیان مقصود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر ہماری لاکھوں پسند قربان پس اسی پر آپ مطلب کولڈنگز وغیرہ بھی لے لیں مشروع بات بیٹھ کے ہی پینے چاہیے لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے زیادہ سے زیادہ مکروع تنزیحی ہے اس چیز کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو بہت فائدہ رہے گا ایک یہ کہ کبھی کوئی ارجن پینا ہوتا ہے تو آدمی نے کھڑے ہو کر پی لیا تو بعض اوقات خود ہی گلٹی فیل کرتا رہتا ہے کہ شاید میرے گناہ کا کام کر لیا یہ گناہ نہیں ہے اسی طریقے سے بعض اوقات محافل کے اندر شادی بیعہ کے تقریبات میں کچھ معظم دینی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی عالم ہیں کوئی مفتی ہیں کوئی پیر صاحب ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز تھوڑی بہت کھڑے ہو کر کھالی یا پی لی تو عوام فوراں بدگمانی کرتی ہے قلبی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے زبانی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے دوسروں کو بدگمان کرتی ہے دیکھو یار خود تو عمل نہیں کر رہے شریعت پر ہمیں کہتے ہیں تو وہ علماء اگر وہ واقعی عالم ہیں پیر صاحب عالم ہیں اس طرح عالم اور مفتی تو ہیں تو ان کے اوپر اس طرح تنز کرنے سے انسان اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے وہ شرع حکم جانتے ہیں کہ ہمارے لئے زیادہ سے زیادہ مقروع تنزیحی تھا وہ گناہ گار نہیں ہوئے لیکن آپ ڈیڑھ ہوشیار بن کر اور زیادہ اپنے آپ کو خادی میں دین سمجھ کر اور اسی طرح زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب تصور کرتے ہوئے گناہ گار ہوئے یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض اوقات شیطان دین کے درد کے صورت میں یا اس شکل میں انسان کو دین کے خلاف کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا اس لئے میں تمام اپنے سننے والے بھائی و بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ احکام شرع کی شرعی حیثیت متعین کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ علماء پر چھوڑ دیں آپ اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو تو احسن طریقے سے معلوم کر لیجئے یہ بہت ہی بہتر ہے نہ یہ کہ فوراں کوئی فیصلہ کر کے بدگمانیاں کر کے غیبت کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں ایک ایک کس نے